اسلام علیکم فرنز خلیل کے سفر میں آپ بھی میرے ہم سفر بنیے ویلکم باک ٹو میرے چینل امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج صبح کی شروعات بہت اچھے سے ہوئی میں جم گیا جم جا کے ڈائریکلی جو ہے فارم گیا آج ویڈیو کا ٹاپک ہے وارٹر پلانٹس ہم گھر پر کون سے کون سے لگا سکتے ہیں آئیے جانیں گے ہم ان کے بارے میں ان ڈیٹیل اور ان کے بارے میں دیکھیں گے یہ ہے براف پاپائرس ماشاءاللہ یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور میرا فیوریٹ ہے یہ بہت easy to grow پلانٹ ہے بہت ہی آسانی سے پلانٹ گرو ہو جاتا ہے یہ زیادہ سے زیادہ ایک سے دیڑھ فیڈ جو ہے گرو ہوتا ہے آپ اس کو فل سنلائٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں اور سمی شیڈ میں بھی آرام سے رکھ سکتے ہیں یہ ہے ہیلوکونیا پلانٹ آپ اس کو پانی میں بھی لگا سکتے ہیں normal garden soil میں بھی آرام سے گرو کر سکتے ہیں یہ بھی easy to grow پلانٹ ہے آپ اس کو شیڈ میں بھی رکھ سکتے ہیں فل سنلائٹ میں بھی آرام سے رکھ سکتے ہیں یہ فلارنگ پلانٹ ہے اس کو بہت ہی زیادہ کلر فلار جاتے ہیں یہ ہے بہت ہی زیادہ خوبصورت اور میرا فیوریٹ جینٹ پاپائرس یہ ویرائیٹی کو 3 سے 5 فیٹ کے پتے آتے ہیں اس کو بھی آپ شیڈ میں بھی رکھ سکتے ہیں فل سنلائٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں اس کو اگر آپ فٹیلائز کریں گے تو بہت ہی زیادہ ہیلتی لیوز آئیں گے بہت جلدی یہ ملٹیپلائی بھی ہوگا فرنس ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے بہت اچھے چھے وارٹر پلانٹس میں بتاؤں گا وارٹر لیلیز اور لوٹس بھی آئیں گے جو بھی میرے چانل پہ پہلی بار وزٹ کریں میرے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں پلیز میرے چانل خلیل کے سفر کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریے یہ ہے ہیلوکونیا میں ایک بہت ہی اچھی ورائٹی جس کے فلاوز بھی نہیں آئے تو ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ خوبصورت دیکھتا ہے یہ ویڈیوکونیا ہے آپ جو پلانٹ دیکھ رہے ہو یہ ہے وارٹر فرن یہ بھی بہت ہی زیادہ خوبصورت اور بہت ہی زیادہ الیگرن دیکھتا ہے اور بہت ہی زیادہ ایزی ٹو گرو ہے اور اس کو بھی جو ہے شیڈ میں آرام سے آپ گرو کر سکتے ہو اس کو کوئی فلاوز نہیں آتے ہیں اور یہ آپ آرام سے جو ہے ڈیکوریٹیف آئٹمز کے جیسا گرو کر سکتے ہو آئیے دیکھیں گے ایک نیا وارٹر پلانٹ جس کا نام ہے وارٹر بیمبو جی ہاں صحیح سنیں آپ یہ ہے وارٹر بیمبو یہ پانی میں ہی گرو کر سکتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے اس کو بھی آپ شیڈ میں یا فل سان لائٹ میں آرام سے رکھ لے سکتے ہیں دیکھنے میں بہت ایلیگنٹ اور بہت ہی زیادہ خوبصورت دکھتا ہے پلانٹ آئیے دیکھیں گے اور ایک وارٹر پلانٹ جس کا نام ہے ازولا جی ہاں یہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے لیوز میں آتے ہیں اور بہت ہی زیادہ خوبصورت دکھتے ہیں اس کا استعمال آنیمل فیٹ کے طرح بھی یوز کیا جاتا ہے گاؤں میں آپ جو وارٹر پلانٹ دیکھ رہے ہو اس کا نام ہے ایمیزون پلانٹ بہت خوبصورت اور بہت کامن پلانٹ ہے ایزیلی اویلیبل پلانٹ ہے یہ پلانٹ کو ایک سپائک آتا ہے جس کے اندر بہت ہی زیادہ خوبصورت فلاز آتے ہیں موسٹلی وائٹ فلاز آتے ہیں ان کو میرے پاس ایمیزون کے دو ورائٹیز ہے ایک گرین لیوز اور ایک ریڈ لیوز کے یہ ایک اور ایک ایک پلانٹ ہے جس کو بہت ہی چھوٹے چھوٹے لیوز آتے ہیں اور لائٹ بلو کلر کے فلاز آتے ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے بہت خوبصورت بہت ہی ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے اگر تھوڑا رکھیں گے تو بہت اچھا لگے گا زیادہ گرو ہوں گے تو جو ہے بہت ہی زیادہ جو ہے خراب دیکھے گا تو جتنا اچھا دیکھے گا اتنا جو ہے اگریسیو یہ گرو بھی ہوگا تو اسی لیے آپ دیکھ کر اس کو گرو کریے آپ جو خوبصورت پلانٹ دیکھ رہے ہو اس کا نام ہے پام امریلہ یہ بہت ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے یہ میرا فرسٹ ایکوٹک پلانٹ ہے میرے کلیکشن کا اس کو آپ پانی میں گرو کر سکتے ہو یا آپ اس کو سوائل یا گراؤنڈ میں بھی آرام سے گرو کر سکتے ہو بہت ہی زیادہ خوبصورت دیکھتا ہے لیوز اس کے جو ہے دو سے پانچ فیٹ یا کبھی کبھی چھ فیٹ تک بھی گرو ہو جاتے ہیں آئیے دیکھیں گے نیکسٹ پورٹر پلانٹ جس کا نام ہے سپائی کرش بہت ہی زیادہ خوبصورت ایک دم چھوٹے چھوٹے جو ہے لیوز آتے ہیں ان کے شیڈ میں یا فل سن لیٹ میں آرام سے یہ گرو ہو جاتے ہیں آپ جو پلانٹ دیکھ رہے ہو بہت خوبصورت ورائٹی ہے وارٹر پلانٹس میں اس کا نام ہے وارٹر کیبیج اس کو وارٹر لیٹیوز بھی کہا جاتا ہے اگر آپ اس کو شیڈ میں گرو کریں گے تو بہت ہی زیادہ خوبصورت اور بڑے لیوز آئیں گے ان کے یہ ہیں وارٹر لیلیز میں سب سے چھوٹے وارٹر لیلیز جس کو سنو فلیکز بھی کہا جاتا ہے ان میں دو ورائٹیز آتے ہیں ایک وائٹ میں آتا ہے ایک ایلو فلاز میں آتا ہے بہت ہی زیادہ خوبصورت اور بہت ہی زیادہ چھوٹے چھوٹے آتے ہیں ان کے فلاز آئیے نیکسٹ پورٹر پلانٹ دیکھیں گے جس کا نام ہے پیرٹ فیدر جی ہاں ساؤنڈ بہت ہی فنی لگتا ہے اس کا نام ہے پیرٹ فیدر پیرٹ کے جو ہے پنگ جیسے آتے ہیں جس کے فیدر جیسے دیکھتے ہیں ویسے یہ پلانٹ گرو ہوتا ہے بہت ہی زیادہ خوبصورت بہت ہی الیگنٹ اور بہت ہی زیادہ واؤ ٹائپ کا یہ پلانٹ ہے یہ شیڈ لونگ پلانٹ ہے آپ اس کو شیڈ میں آرام سے گرو کر سکتے ہو آئیے جانیں گے نیکسٹ وارٹر پلانٹ جس کا نام ہے وارٹر لیلیز جی ہاں یہ وارٹر لیلیز ہے یہ بہت ہی زیادہ کلر فل بہت ہی زیادہ ویرائٹیز میں اویلیبل ہوتے ہیں یہ سنگل پیٹلز میں بھی آتے ہیں اور ڈبل پیٹلز میں بھی آتے ہیں ان میں اتنے زیادہ ویرائٹیز ہوتے ہیں آپ سونچ بھی نہیں سکتے ہو منیمم آپ کو میرے پاس ہنڈرڈ ٹو ون فیفٹی ویرائٹیز ایزیلی اویلیبل مل جائیں گے آئیے جانیں گے اور دیکھیں گے وارٹر لیلیز کے بعد لٹس کو یہ بہت ہی زیادہ موڑی اور بہت ہی زیادہ خوبصورت وارٹر پلانٹ ہے یہ ایک ہیوی فیڈر پلانٹ ہے ان کو ویکلی فرٹیلائز کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے لٹس کو کتنا زیادہ سن لائٹ ملے اتنا اچھا یہ پلانٹ گرو ہوتا ہے اور بلوم کرتا ہے میرے یہاں وارٹر پلانٹ کا آف سیزن چل رہا ہے جی ہاں ڈیسمبر سے لے کے فیب تک میرے پاس آف سیزن چلتا ہے پلانٹ ڈورمنسی میں جاتے ہیں انشاءاللہ آگے کے ویڈیوز میں میں اور ورائٹیز جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا آج کے یہ ویڈیو میں ہم دیکھیں وارٹر پلانٹ کے بارے میں انشاءاللہ آگے چل کے میں وارٹر پلانٹ کس طرح سے گرو کرتے ہیں ان ڈیٹیل بتاؤں گا ویڈیو کے انڈ میں میرے فارم کے کچھ فوٹوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں پلیز وہ انجوائی کریے اور اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کریے تھانکیو ویری مچ فرنس فرنس میرے چانل خلیل کے سفر کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریے پھر ملیں گے انشاءاللہ آپ اپنا خیال رکھئے اپنوں کا خیال رکھئے اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی